جمعہ کشمی ٹیچرز فورم زلہ بارہ ملہ کی جانب سے اہمی جلاس منعقد کیا گیا میٹنگ میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس دوران زلہ صدر جے کے ٹی ایف بارہ ملہ اشفاق احمد شاہ نے اس میٹنگ کے متعلق میڈیا کو تفصیلی جانکاری فراہم کی جمعہ کشمی ٹیچرز فورم زلہ بارہ ملہ کی ایک اہم نشست منعقدی جس میں زلہ بر کے تمام زلہی عوضی دارہ نے شرکت کی جس میں چند مسائل جو ہے ہمارے اساتیزہ کے ان کے بارے میں گھور کھوز ہوا جن میں سے چند جو اہم مسائل ہیں وہ یہ ہے خاص کر جو ہمارے پرموشن کے آڈرز ہیں جو ٹیچرز و ماسٹرز ہیں وہ دوہزار چودہ سے پینڈگ ہیں ہم گزارش کریں گے متعلقہ حکام سے خاص کر اپنے چیف سیکرٹی صاحب سے ہمارے کمیشنر سیکرٹی صاحب سے اور ریگر سکول ایڈکیشن کشمیر صاحب سے کہ وہ جلد جلد ماسٹرز کی پرموشن کریں جو پچھلے چھ سال سے سات سال سے رکے پڑے ہیں تاکہ وہ جو ان کے جو ذہنی قوپت ہے وہ ذہنی قوپت سے وہ باہر آ جائے جو ان کے جو منٹر ٹراما ہیں وہ اس سے باہر آ جائے دوسری بات ہماری جو اہم جو نشست یہاں پر جو منقض ہوئی تھی اس میں سب سے اہم مدہ جو تھا کہ ہمارے چیف ایڈکیشن ایپسر بارہ ملا جو حالی میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ ہمارا پوسٹ یہاں پر ویکنٹ پڑا ہے ہمارا جو دسٹک انشیوٹ آف ایڈکیشن اینڈ ٹریننگس جو سوپور میں جس کا ہیڈ آف اس ہیں وہ پوسٹ ویکنٹ پڑا ہے پچھلے تقریباً ایک سال سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو سبی جو بھی ہے پرنسپل صاحبان کا جو پوسٹ ویکنٹ ہیں جہاں بھی ہے اور اس طرح سے سی او بارہ ملا اور ڈائیٹ پرنسپل سوپور ان پوسٹ اس کو جلد جلد سرکار جو ہیں وہ پھل اپ کرے تاکہ جو اہم معاملات ہیں وہ رکے نہ رہے اور ساتھ ہی ہمارے جو ٹائم بانڈ پرموشن ہیں جو ریڈیوسڈ آر آر ٹیز ہیں تو ہم یہ ایک بہت ہی ویلکمنگ آرڈر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلیمی ماحول ہے جو ہے وہ اشارہ ہے گا اس میں منیٹرنگ ہوگی اکیڈیمک منیٹرنگ ہوگی یہ بہت ہی ایک خوش آئند قدم ہے لیکن ہمیں ڈسٹک سے بہت جگہوں پر یہ شکایت محصل ہوئی ہے کہ جو ہمارے پرنسپل سائبان ہیں وہ اس آرڈر کی جو ہیں وہ کھلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کھلاف ورزی کس طرح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو آرڈر کمیشنر صاحب نے نکالا ہے اس آرڈر کی کھلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ اساتیزہ کو نت نئے بہانوں سے نت نئے بہانوں سے وہ ان کو ستا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شکر ہو ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہونا چاہے جو کی سرکولر میں نہیں ہے سرکولر میں یہ ہیں کہ پرنسپل سائبان کو ایکاڈیمک منیٹرنگ کرنی ہے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا ہے نہ کہ کوئی ڈکٹیٹر آرڈر جاری کرنا ہے اور جو ماحول ہے جو اس وقت اچھا ماحول چل رہا ہے پچھلے تقریبا جب سے کوویڈ کی صورتحال ٹھیک ہوئی ہے جب سے باقی معاملات ٹھیک ہوئی ہے تب سے تعلیمی ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے